ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی میں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں توقل موجزوں کا دروازہ ہے ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے تمہارا مقدر تمہارے ہاتھ میں ہے زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو بلکہ جو حادثہ ہوتا ہے وہیں پر ٹھہر جاتے ہو تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظرانداز کر دیتے ہو یہاں تک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ دعا مانگنا چھوڑ دینا اسی کو یقین اور صبر کہتے ہیں مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی جاتے ہیں صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں ہاں ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا مگر ہاں ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں پھر کیوں پریشان ہوتے ہو جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو ہاں دعا ضرور مانگو مگر نصیب سے مت لڑو نعمتوں کو مت ٹھکراؤ دعاوں کی بے عدبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوتی یا قبول نہیں ہوں گی کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا اس کی شان کو تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یقتہ کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے اس کو اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے بس پھر تم ہوتے ہو اللہ ہوتا ہے تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے